پریز دو لارڈ آج کی اس راتری میں ایک باب فیر سے آپ سب ہم جے مسیح کی بولتے ہیں اور آج کی دیلی ڈیووشن میں آپ سب ہی کام ویلکم کرتے ہیں آپ پر مکم دھنواد دیتے ہیں آج کی سندر راتری کے لیے سندر سمیں کے لیے کہ پربو نے ایک باب فیر سے ہمیں اپنی مہمہ کے لیے کھڑا کیا اور دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشر کی اس کے ہر ایک تماشی شوردانوں کے لیے آئیے ہم اپنی ڈیلی ڈیووشن کو شروع کریں گے اور پربو سے پراتھنا کریں گے دھنواد 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 پتہ پرمیشر پھر سے خدامت آپ کے چرنر میں آئے ہیں پتہ دھنواد دیتے ہیں پتہ پرمیشر کی دن بھر پرو جی آپ نے اپنی سرکشن میں ہمیں بڑھایا خدامت اپنا نگر ہے رکھا پتہ پرمیشر ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں آپ کی پرپاپ آپ کا نگر ہے پیتا پرمیشن کی اس گھڑی تک برو جی ہم جیوی تر چھہرنے پائیں تاکہ اپنے مک سے آپ کے نام کی حمدہ تعریف کر سکیں بات ہم انتی کرتے ہیں خداوند کے برو جی آج اس سمیں جتنے بھی بھائی بہن خداوند یہ شراج آپ کی مہیمہ کے لیے آتے ہیں آپ کے آواز کو سننے کے لیے آتے ہیں خداوند ہر ایک ایک جن پر خداوند آپ کی آشیش بنی رہے پیتا پرمیشن جیسے ہم پرو جی آپ کے وچھن کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں پیتا ہماری سائت عمل کرنا پریتا آتما ہمارے سائق ہونا ہماری اگوائی کرنا اور پرو جی آج کا وچھن جبکہ آپ کے دارس کے مدھم سے ہمارے بیچ میں بھائی جاتا ہے خداوندی شراجہ ہمارے کان پوری ریتی سے پرو جی آپ کے آواز کو سننے کے لیے تک برنا ہے پیتا پرو جی آپ کا وچھن ہمارے جیون میں فلونت ہونے پائے پرو جی آج آپ ہم سے کیا بات کرنے جارہے خداوندی شراجہ اس بات کو ہم سمجھنے پائیں سیکھنے پائیں اور اپنے آپ کو اپنے یوگے بنا سکے سارا کنٹرول خداوند آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں جتنے بھائی بہن خداوند اس سمیں آپ کی حضوری میں اپس کتے ہیں پرو جی ہم پر بھی پرو جی اپنی دیا کرنا خداوند پرو جی ہم سب پر آپ کا کنٹرول بنا رہے ہیں ایک منک چھت ہو کر خداوند آپ کے وچھن کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے پیتا ہم عصرہ اتا کرنا خداوند کیونکہ پرو جی آپ کی حسامت کے دورہ ہم سب کچھ کر سکنا ہے خداوند اس سراجہ اپنی تمام کمزوئیوں کو تمام ان بیماریوں کو جو پرو جی ہمیں گھیر لیتی ہے جو آپ سے ہمیں دور کر لیتی ہے ان چنتاؤں کو پرو جی ہر ایک باتوں کو پرو جی آپ کے ہاتھوں میں ہم دیتے ہیں پیتا جو ہمیں پرو جی آپ کے پاس آنے سے روکتی ہیں خداوند ہمارے من کے بیچار پرو جی آپ کے کنٹرول میں رہے پیتا پرو جی مائے شراف راکھو پوید راکھو پرو جی مصیر کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سے بھی کو جائے مسیح کی پریز آلورڈ آپ سبی کام ویلکم کرتے ہیں آئیون انکل ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں بھائی سو نیل ڈیویڈ بھائی ناگیش آپ کا بھی ہم ویلکم کرتے ہیں اور جتنے بھائی بھائی جی سمیں ہمارے ساتھ ربو کی اپسکتی میں آئیں آپ سب ہی کام سواگت کرتے ہیں ربو کی بہتائے سے آپ کو عشیش ملنے پائیں اور جس من سے جس ویچار سے آپ ربو کے پریم میں ہوتے ہوئے آئے ہیں ربو آپ کو بہتائے سے اپنی اپسکتی میں بڑھائیں آئیے ہم پرمیشو کی مہمہ میں گیت کو گائیں گے کیونہ جیسے ہی ہم پرمیشو کی نکٹتا میں آتے ہیں اس کی کانٹیکٹ میں آتے ہیں میرے پریوکت ہمارا سباؤ بدل جاتا ہے ہمارا جیون بدل جاتا ہے ہماری جیون میں پائی جانے والی ہم کھر کمزوریاں بھائی شمسی کے نام سے دور ہو جاتی ہیں آئیے ہم پرمیشو کی مہمہ میں اس گیت کو گائیں حالیلویہ اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ مل کے پرمیشو کی عراد رکھی یہ حالیلویہ پرمیشو آپ کو بہت عجید ہے بھائی شمسی کے لئے بھائی آپ سب کو بھائی شمسی کے لئے موسیقی 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 کو پایا ہے دل گئی ہے تلیہ نئیم یہ شبہ نے لایا ہے ہاللیلویہ فرمیشر کے آگے اپنے آپ کو سمرپت کر دیجئے میرے پیو ہاللیلویہ نمتہ کے ساتھ اس کے پاس آجائیے ہاللیلویہ پریز دلورڈ پریز دلورڈ موسیقی گھری یا سنگری پریز دلورڈ موسیقی 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 جنہی میرے بدل گئی جب سے مسیح کو پایا ہے پری گئی ہے کلیہ لئی یہ شبہ نے لایا ہے موسیقی مار میں ہماری مدرشت رہے گا جب ہم نظمہ نائی تو آن کو کھانے گا بھٹے کے ہوں اپنوں راہ تکھانے بھٹے کے ہوں اپنوں راہ تکھانے مصر کی بھر وہ آیا ہے جتے جی میرے بدل گئی جب سے مرسی کو پایا ہے پھر گئی ہے کلی یا نہیں یہ شبہار لایا ہے ہاں میرے پیو جیون میں چاہے کتنی بھی چنتائیں وہ خبرانہ نہیں وہ آپ کے ساتھ ہے حلیلویہ 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 جیون کی روکی اور عمرت جن کو کیسے بھکوری صدیقہ ہو ہم کو جیون کی روکی اور عمرت جن کو کیسے بھکوری صدیقہ ہو ہم کو لاو باپ کے باپ ہمرا لاو باپ کے باپ ہمرا پیار پہو نے ONU جایا ہے زندگی دی میری بدل گئی جب سے مسیح کو پایا ہے کھل گئی ہے کل یا نہیں دے شبہار لایا ہے جنہی بھی بدل گئی جب سے مسیح کو پایا ہے کھل گئی ہے کل یا نہیں دے شبہار لایا ہے دے شبہار لایا ہے دے شبہار لایا ہے دے شبہار لایا ہے حالیلویہ میں بشواس کرتا ہوں کہ آپ سب آنندت ہیں حالیلویہ کیونکہ پروہ میں آنندت رہنا بہت ضروری ہے میں نے پریو مائی ناگیز جی میں نے آپ کے کا جو میسیج آپ نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھ لیا ہے اور ارادنا کے اندھ میں جب ہم پراترہ میں جائیں گے تو آپ کے لیے ان دونوں چیزوں کے لیے آپ کی ممی کے لیے اور آپ کی سروس کے لیے ہم ضرور پراترہ کریں گے پریز دا لڑ اور جب ہم سب بھائی بہن مل کے پراترہ کریں گے میرے پریو تو ہم سب کی پراترہ کو پرمیشن ہاں اور آمین کے ساتھ جواب دے دے گا پریز دا لڑ پربو آپ سب کو عاشیز دے بہن نومی سسٹر جی پربو عاشیز دے اور ہمارے ساتھ اور آئیون انکل جائے مسید کی پربو آپ سب کو بہت عاشیز دے اور آج میرے ساتھ خدا کے کلام میں آپ چلیں گے اور خدا کا وچن مجھ سے اور آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں میرے پریو کہ یہ خدا کا وچن جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وچن آپ کے لیے ہے اس سے پہلے وہ وچن میرے لیے ہے میرے پریو کیونکہ وچن جو ہے دونوں کو بیدھت کرتا ہے سننے اور سنانے والوں دونوں کو پریز دا لڑ کیونکہ جب میں چلوں گا تب میں آپ سے کہنے کا حقدار ہوں کہ آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے پریز دا لڑ اور پربو میرے اور آپ کے حردے کو جانتا ہے عجید بھائی لکھتا ہے گوڈ سام کے لئے اور یہ عجید بھائی آپ نے جو کہا ہے کہ یہ بڑا سندر گیت ہے سج میں پربو کی مہیمہ کے لئے پربو کی ارادنہ کے لئے بہت اکتم گیت ہے اور یہ ہماری رینو کا سسٹر رینو کا سارے سسٹر جو کی دلی شہر سے ہماری بہن ہے اور آگرہ مسیح منڈلی پیج پہ ہر رویوہ ہر سوموار کو وہ آتی ہے پرچار کے لئے اور ہمارے ساتھ آن لائن بھی جڑتی ہیں بیراتری میں جڑ رہی ہوں گی اور ان کی پسند کا یہ گیت ہے اور سسٹر نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں مل کر پرمیشر کی اس گانے کے دوارا آراد نہ کیجئے سو پرمیشر کا دنباہ دو بہن پریز دلور ہالیلویہ اور یہاں خدا کا کلام کہتا ہے میرے ساتھ نکالیں گے بھجن سہیتہ باسٹھ سکسی ٹو سام سکسی ٹو وارس ٹویلو ہالیلویہ سام باسٹھ اور اس کا باروہ پت کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اور ہے پربو کرونا بھی تیری ہے جی ہاں میرے پریوں میرے عزیزوں کرونا کس کی ہے کون کرونا کرنے والا ہے یہوہ پرمیشور خداونیشو مسیح پریز دلورڈ وہ ہم پر کرونا کرنے والا ہے کوئی ویکتی چاہے کہ کوئی ویکتی کسی کے لئے کرونا کر دے تو کوئی کسی پر کرونا اور دیا نہیں کر سکتا کیونکہ کرونا اور دیا وچن کہہ رہا ہے میرے پربو کی ہے ہالیلویہ اے پربو تیری کرونا دیا رہا ہے مانک بھائی جیہ مسیح کی پریز دلورڈ اور وہ کہتا ہے کیونکہ تو ایک ایک جن کو اس کے کاموں کے انسار پھل دیتا ہے پریز دلورڈ میرے پریوں جب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب وہ پیار کا وچن وہ میٹھا وچن وہ نرم وچن کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں اب ہمیں سکت وچن کی ضرورت ہے وچن خدا کہتا ہے کہ اب تو تمہیں ٹھوزہ آر کی ضرورت ہے چونکہ سمیں بڑا نزدیک آ رہا ہے سمیں آ رہا ہے کہ نہ جانے نہ جانے اسی پل ہمارا ریپچر ہو جائے پریز دلورڈ پتہ نہیں کہ خدا کا آگمن کب ہو جائے تو اس لیے میرے پیارے بھائی بہنوں آپ تیار رہو دنیا کے باتوں میں دنیا کی چیزوں میں رانگرس میں ٹی وی میں انیباتوں میں سینیما میں ان میں اپنے سمیں کو برباد نہ کریں جتنا ادھک سے ادھک سمیں ہو پرمیشور کی سنگتی میں خدا کی بچن میں گزاریں اور وہ کہتا ہے میں میں ایک بات کہتا ہوں میرے پریو چاہے میں ایک بند کمرے میں ساتھ تالے لگے ہو کسی انڈرگراؤنڈ میں شلا جاؤں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کی نگاہنا پڑے میرے پریوار کی نگاہنا پڑے لیکن میرے خدا کی نگاہ ہر پل ہر شن ہر گھڑی لگی رہتی ہے پریز ڈا لورڈ اس کی نگاہ رہتی ہے میں نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھوایا ہے آپ پرمیشور کی نگرانی میں ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کی نگرانی میں ہیں لیکن میں نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھوایا ہے آپ پرمیشور کی نگرانی میں ہیں بہت سے لوگ جب آتے ہیں تاکہ مجھے یاد رہے اور آنے والے کو بھی یاد رہے کہ ہم خدا کی نگرانی میں ہیں میرے پریو نگرانی پرمیشر کی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر میں اور آپ اس کی نگرانی میں چلیں گے تو میرے پریو خدا خدا مجھے اور آپ کو سارے سبتل مارگ سے لے جائے گا آنندت ہوئی ہے اس بات کے لیے کہ پرمیشر میرے اور آپ کے سامنے وچنوں کو کھولتا ہے وہ ایک ایک لکھا ہے ایک ایک جن کے انصار ایک ایک جن کو اس کے کاموں کے انصار پھل دیتا پریز دا لڑ وہ پھل دیتا ہے کس کے انصار میرے اور آپ کے کاموں کے انصار میں بھلی لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے سندر کام کر رہا ہوں لوگوں کو گریبوں کی مدد اس کو کپڑیں اس کو پیسہ اس کو چیز اس کو یہ لیکن میرے کام جو ہے وہ گندے ہیں میرے کام خراب ہیں میرے کام ایسے ہیں جو ناپاک کام ہیں میرے پریو جو پیسہ میں کبھا رہا ہوں پریز دا لڑ رینکا سسٹر جیہ مسیح کی اور آج ہم نے آپ کی پسند کا گیت گایا ہے پریز دا لڑ زندگی میری بدل گئی جب سے مسیح کو پایا ہے حالیلویا پرمیشر کو دھنیواز دیجئے بہن کے لیے کہ انہوں نے سندرگیت کا چھناو کیا حالیلویا پربو آشیدے اور وہ ہر ایک کے کام و کینسار پھل دیتا ہے کیونکہ میں کام جو کرتا ہوں میرے پریوں پریز دا لڑ کبیتہ سسٹر یہ ہماری بہن بڑی پیاری بہن ہماری جو کانپور شہر سے پربو آپ کو بہت آشیدے آپ کے پریوار کو بہت برکت دے اور اپنے لہو کے بڑے میں بہن آپ کو چھپا کے رکھے حالیلویا تاکہ کانپور شہر میں آپ کے دوارہ پرمیشر کی مہیمہ ہو حالیلویا اور میرے پریو وہ کہتا ہے ایک ایک جن جو ہے ایک ایک ویکتی جو ہے اس کے کام کے انسار پھل دیتا ہے میں نے کہنا جیسے کہ ہم سیوا کر رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں لوگوں کو انجیو یہ وہ دنیا بھر کے چیز اور لوگ بابائی کر رہے ہیں انپم ڈیویڈ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے انپم ڈیویڈ گریموں کی مدد کر رہا ہے انپم ڈیویڈ یہ کر رہا ہے لیکن نہیں میرے پریو اور اس کے بعد انپم ڈیویڈ گلت کاموں کے دوارہ پیسہ کما رہا ہے تو وہ پیسہ کبھی بھی پھلونت نہیں ہوگا میرے پریو کیونکہ خدا کا وچن کہتا ہے کہ ہر ایک ویکتی کو اس کے کام کے انسار پھل دے گا پرمیشر پریز دلور اگر میرے کام اچھے ہیں میرے کام بڑھیا ہے میرے پریو آپ کے کام اچھے ہیں تو پربو کی آپ سیوہ میں ہیں پربو کے کاموں کو کر رہے ہیں لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں لیکن پیسہ اگر ایمانداری سے کما رہا ہے میرے پریو پربو آپ کو برکتوں سے بھر دے گا اور دھنیوات دیجئے آپ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ لینے والے نہیں آپ کے ہاتھ صدا دینے والے بنے رہیں گے میرے پریو وہ ہاتھ جو پرمیشن نے یہ ہاتھ جو آپ کو دیئے ہیں یہ لینے والے نہیں میرے پریوں ہر سمیت دینے والے بنے رہیں گے پریز دو لڈ پرمیشن کو دھنیواد دیجئے کہ پرمیشن نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ کے ہاتھ دینے والے ہاتھ بنے لینے والے نے پریز دو لڈ جو کہ پرمیشن کا مچن کہتا ہے کہ ہر ایک کاموں کے انسار اسے بدلہ دیا جائے گا پھل ملے گا پریز دو لڈ ہاللیلویہ خداوندہ آپ سب کو برکت دے اور یعیوب کی کتاب اس کا چوتی سد یائی اور اس کا یارم پت کہتا ہے وہ منشع کی کرنی کا فل دیتا ہے ہاللیلویہ وہ کیا کہا ہے جو زیادہ اائیو کی کتاب اس کا چوتی سد یائی ہارم پت کہتا ہے وہ منشع کو اس کی کرنی کا فل دیتا ہے اور پرتیک کو اپنی جال چلن کا پھل بہت نہ پڑتا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں میرے پریوں ہر ایک منشے کو جیسے اس نے اچھا کام کیا ہے اچھے کارے کیے پرمیشور اس کو اچھا پھل دے گا ہم کہتے ہیں یہ آدمی تو بڑا اچھا تھا اس نے بہتوں کو نوکری دی بہتوں کی مدد کی بہتوں کا کام کیا لیکن اس مدد کے پیچھے اس کی کیا تھی وہ لوگوں سے پیسہ لیتا تھا ان کو نوکری دیتا تھا ہمیں تو لگ رہا تھا کہ لوگ وہ بڑی اچھی سیوا کر رہا ہے لیکن نہیں میرے پریوں کیوں لوگ اس کے بارے میں کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا لیکن میرے پریوں اس نے اس کے عوض پیسہ لیا یا اس کو نوکری کے وجہ سے پیسہ لیا میرے پریوں کیا ہوا اس کے قارن سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کام کرتا تھا اتنا لوگوں کو نوکری دی سب پھر اس کے اپنے جیوان میں تکلیفیں آئیں کیوں ایسا اس کا جیوان برباد ہوا نہیں میرے پریوں کارن یہ ہے کہ پرمیشور جانتا ہے کہ اس کے پیچھے ہم نے کیا کیا ہے پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ جوئے بھائی پریز ڈالورڈ پربو آشیز دے اس کے پیچھے پتہ لگتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے کیونکہ وچنگیرہ پرتیک کو اپنی چال اپنی اپنی چال کا پھل بھوگتنا پڑے گا جی ہاں جو اس شریعت سے کام کیے ہیں جو اس جیوان میں کام کیے ہیں اس کا بھوکتان تو مجھے اور آپ کو بھوگتنا پڑے گا پریز ڈالورڈ ہالیلویہ چوکہ یہاں وچن کہتا ہے اب ہمیں دودھ پینے کا وقت نہیں اب ہمیں ٹھوس کھانے کا وقت ہے اب تک تو تمہیں گروہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن تم آج تک ابھی تک کیا مانگ رہے ہو میرا پتلا دودھ مانگ رہے ہو کہ تمہیں سٹک رہ جائے تمہارا پیڑ بھن جائے یعنی نرم نرم خدا کے وچن کہ پرمو اس کو چنگائی دے پرمو میرے کو ایسا کر پرمو یہ کر پرمو وہ کر پرمو کرتا رہے گا لیکن پرمو کر رہا ہے میں تمہیں کاموں کے انسار پھل دوں گا پریز ڈالورڈ ہالیلویہ ہالیلویہ جب منشے کا پتر یعنی خدا اپنے سنتو تو کے ساتھ پتا کی مہمیں میں جب آئے گا اور سمیں وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے انسار پھل دے گا پریز ڈالورڈ جان کر لیے بھلے ہی وہ کہہ رہا ہے جب سر یعنی یہ وہ سمبل ہے یہ وہ سمیں ہے جب یشو مسیح تکت پر آئے بیٹھنے کے لیے آئے گا آج وہ آج تک ہمارا مقدمہ لڑتا رہا لیکن میرے پریوں آج آنے والے سمیں میں جب بھی اس کا آغمان ہوتا ہے تو وہ کون بن کے آئے گا وہ بن کے آئے گا نیای راجہ تک پر بیٹھنے والا نیای دھیج بن کے آئے گا اور وچن کہتا ہے کھل جائیں گی کتابیں جب بھی حساب ہوگا انصاف کا تراز یشو کے ہاتھ ہوگا جی ہاں یشو مسیح کے ہاتھ میں انصاف کا تراز ہوگا تب وہاں مجھے کہنے کے ضرورت نہیں پڑے گی ارے میں نے پرمو بہت اچھے کام کیے کیوں تولا گیا تو تولا گیا اور تو ہلکا نکلا میرے پریو سچ کہتا ہوں میرے پریو ہلکے نہ نکلنا کہ جب تولے جاؤ تو وزن میں یعنی کے جیسے خدا کے وچن میں بھرپوری سے مضبوط ہو ایسے ہی بھرے رہو کیسا نہ ہو آج میں ایک پرچار سننا تھا پاسٹر سچن کلائیب جی کا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب جب یہ جب یشو مسیح کی پرکشہ کی گئی تو وہ روٹی کے پر شیطان لیا کہ کیوں مانشہ روٹی میں گل بل ہو جاتا ہے اور ایسا ہی ہوا میرے پریو پرمو یشو مسیح کے سامنے بھی آئے لیکن پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشن کے موقع سے نکلنے والے ایک ایک وچن کے دوارہ کس کو جیون ملتا مانشہ کو جیون ملتا ہے آج بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پربو کے سیوک، بڑے بڑے کارے کرنے والے، بڑے بڑے پدوں پر رہنے والے پیسے کے نیچے گر گئے، ان کا جیون برباد ہو گیا کیوں پربو نے ان کو پربتہ دی، پربو نے ان کو ایک ا slap دیا پربو نے ان کو ایک جگہ دی اور انہوں نے کیا کیا وہ پیسے کے لیے نیچے گر گئے پیسے کے لیے اپنے ایمان کو گرا دیا پرمیشن کی اس وراثت کو اس وراثت کو ٹھکرا دیا پرمیشر کی جو وراثت پرمیشر ان کو دی رہا تھا اور وہ اس وقتی کی باپ کو یاد ہے کہ وہ اس نے کہا میں پچپن سے سب کو جا گیا مانتا جلا رہا ہوں سب کچھ کرتا آ رہا ہوں لیکن اس نے خدا نے کہا پربیشو مسیح نے کہا تو ایک بات کی گھٹی تجھ میں ابھی بھی ہے وہ کہنے لگا کیا ہے کہ جا کے اپنا دھن کنگا لوگوں دے دے چونکہ وہ بہت امیر آدمی تھا میرے پڑیوں آج ہم پیسے کے پیچھے گر چکے ہیں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ستھانوں پر جنہیں خدا نے انوائنٹ کیا بہت اچھی سروس کری بہت اچھی بہت اچھی پربو کی سیوہ شروعات میں کری ایک سال دو سال دس سال پندوہ سال اور جا کر کے سولوے سال میں نیت گر گئی پیسوں کا لالچ آ گیا اور اپنے چریتر سے گر گئے خدا کہتا ہے تو میں انت جیون دے رہا ہوں اور انت جیون دے رہے لینے کے بجائے اس نے کیا چنا زمینی چیزیں چنی نرک کی آگ چنی کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب میں اور آپ گر جاتے ہیں تو میرے پڑیوں یہ مت سوچو ایک چھوٹا جھوٹ بھی برابر سے وہی ہے کہ اگنی میں ڈالے جاؤ گے خدا ان کا وچنگتہ جب میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں میرے پڑیوں خدا کا وچنگتہ ہے پرکاشت واقعے اور اس کا بائی سدھیائے اور اس کا حد پت کہتا ہے جھوٹوں جھوٹوں اور جھوٹوں کو اور پاپیوں کو جھوٹوں کو اور گالی دینے والے جادو ٹوڑا کرنے والے نرک کی آگ میں ڈالے جائیں گے جی ہاں وہ نرک کی آگ میں ڈالے جائیں گے میرے پڑیوں دھبے دیکھتے ہیں یہ وہی کام ہے وہی کام ہے جب ہم بچن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے میرے پیو جب بچن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آجائے گا کہ کہاں دھبے اور داگ ہے پریز دا لڑ اور جب وہ اپنی مہیمہ میں آئے گا اپنے پیدا کی مہیمہ میں آئے گا میرے پیو اور سمیں وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے انصار بدلہ دے گا پریز دا لڑ تو میں اور آپ اس بات کو گاٹ بان کے رکھ لیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو تیار رکھے میرے پریو کہ ہم خدا کے آنے کے وقت اپنے آپ کو تک تک اپنے آپ کو ہم اچھا رکھ سکے پریزدہ لڑ کیونکہ ہم گر جاتے ہیں میرے پریو پیسے کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لیکن خدا اپنے بچن کے انسار کہتا ہے سام ایک سو تین اور اس کا آٹھ پت بھجن سہیدہ ایک سو تین اور آٹھ پت کہتا یہہوہ دہالو ہالیلویا یہہوہ دہالو ہے میرے پریو وہ انگرہ کاری ہے ولم سے کوپ کرنے والا اور عطی کرونا میں ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے جس نے اپنے بیٹے یہ کلوتے بیٹے یہ شمسی کو دے دیا اس لیے اس لیے دے دیا کی میں اور آپ جیون پائیں اور ایسا چھوٹا موٹا جیون نہیں بہتہت کا جیون پائے پریز ڈالوڈ اور وہ دہالو ہے انگرہ کاری ہے انگرہ پہ انگرہ پہ انگرہ پہ انگرہ پہ انگرہ پہ انگرہ کرتا چلا رہا ہے کیا ارے آپ صدر جائے اپ صدر جائے اب صدر جائے لیکن خدا مجھے اور آپ کو موقع دی رہا ہے اور وہ وطلب سے کوپ کرنے والا وہ گصہ نہیں ہورا وہ دی دیرہ ہے دیرہ ہے دیرہ ہے کہ آرے اب سن لے اب سن لے اب ستر جائے اب کام کرنے لگے نہیں اور وہ آتی کرونا میں ہے پریز دلور کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کرونا میں کون ہے جیسے ہم نے مچن میں سیکھا کیا ہے کرونا پربو کی ہے پریز دلور سام 62 اور اس کا بارہ پت ہمیں بتا دیتا پریز دلور ہالیلویہ پربو کا دھنیواد ہو میرے پریوں فرمیش و دیال ہوئے اب بلم سے کوپ کرنے والا آتی کرونا میں ہے ہالیلویہ کیا اس بات کو آپ اور میں جانتے ہیں ہالیلویہ پہلا کرنے والا سیچنے والا دونوں ایک ہیں پریز دلور لگانے والا بی پرمیشر ہے سیچنے والا ہمیں پرمیشر ہے دونوں ایک ہیں پرندو ہر ایک وقتی اپنے پریشم کے انسار اپنی مزدوری پاتا ہے لیکن ہم تو لگائے تو جاتے ہیں اچھی طریقے سے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں گلی کرتے ہیں گالی دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں انیک برے برے کاموں کو کرتے ہیں میرے پریوں اور اسی کے کرنس کیا ہوتا ہے میرے پریوں کی ہمیں وہی مزدوری ملتی ہے مزدوری ملنے کارتے ہیں وہی صدا ہم کو ملتی ہے وہی اس کے انسار ملتی ہے صدا جو صدا جو جو ہم کام کرتے ہیں اس کے انسار ہم کو پھل ملتا ہے وہی مزدوری ہے ہماری فریز ڈالوج کیا اس بات کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں ہمیں مجدوری ایسی ملتی ہے ہمارے پریشنم کے انصار جو اچھا پریشنم کرتے ہیں ہم اس مجدور کی زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ارے بھائی اس نے بڑی محنت کری ہے اسی پرکار سے پرمیشوری مجھے اور آپ کو دیکھتا ہے یہ ایماندار ہے یہ گالی دینے والا نہیں یہ بے ایمان نہیں یہ چھوٹا نہیں یہ کوئی ایسے غلط کام بنے والا نہیں یہ گرنے والا نہیں اپنے چرطر میں گرنے والا نہیں میرے پریو میرے عزیزو خدا آپ کو بہت بڑی مزدوری دیتا ہے اور وہ مزدوری کا پلک ہے کہ سورگ میں آپ خدا کے ساتھ رہیں حالیلویہ آپ کس کے ساتھ رہیں خدا کے ساتھ رہیں وہ وہاں لائٹ کس کی چاہیے ٹیو لائٹ کی نہیں چاہیے پریش دا لائٹ مہا لائٹ پربو یشی مسیح کی ہوگی حالیلویہ نا سورج نا چان کھیمز میرا اور آپ کا یشی مسیح چاندی سونے سونے کی سرکھیں ہیرے موتی کی دیوارے ٹیلسوں کی ضرورت نہیں ہے ان کی خوبصورت بنانے کی لگانے کی کوئی پیسہ خرش نہیں کرنا ہے جانا اور رہنا ہے پریز دا لائٹ اور کیا ہوگا کیونکہ ہم مسیحوں کے پاس ایک آشا ہے میرے پریو ایک امید ہے کہ برتیوں کے بعد بھی ہم مسیحوں کے پاس جیون ہے کہ ہم پرمیشو کے ساتھ رہیں گے ہالیلویہ 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 پریز دا لائٹ میسیز ڈیویڈ نے آئے ڈالی ہے ہماری ساہتہ کے لیے وہ ہے غلاطیوں کی پستک اس کا چھے عدیائے آٹھ پر وہ کہتا ہے کیونکہ جو آپ نے اپنے شریر کے لیے بہتا ہے وہ شریر کے دوارہ بناس کی کٹھنی کا دے گا ہالیلویہ اور جو آتما کے لیے بھوتا ہے وہ آتما کے دوارہ انت جیون کی کٹھنی کا دے گا پریز دا لائٹ پریز دا لائٹ آپ کو خدا بہت برکت دے خداون کے بچنوں میں ساہتہ کرنے کے دوارہ آپ اور سنیل ڈیویڈ بھائی بڑی بدت کرتے ہیں تاکہ ہم بچن ہمارے پریے بھائی بہن اس سمیں جو آن لائن رہتے ہیں وہ دیکھ سکیں اور اپنے پاس نشان لگا سکیں پریز دا لائٹ ہالیلویہ وہ ڈیانیل نبی کی فستر کا اس کا نو آدھیائے نوپت کہتا ہے پران تو ید بھی ہم اپنے پر پرمیشل پر 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 م oneself پر 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 پرپر پر پique سے پہل گئے ہیں ہم تو اس سے کتے ہیں پر پہむ پر پرپر پر پہل کے السیتان کی ہو جاتے پریز دا لائٹ ہالیلویہ اور میرے پریوں میرے حزیزوں تو بھی وہ پرمیشور دیا کا ساگر ہے حالیلویہ پرمیشور دیا کا ساگر ہے میرے پیو اور شما وہ مجھے اور آپ کو دیتا پریز دلول کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں اگر وہ شما نہ دی رہا ہوتا اگر وہ ابھی تک نہ کر رہا ہوتا تو ہمارا انت اب تک ہو گیا ہوتا میرے پیو اور خدا کا کہہر آ گیا ہوتا اور ہم سب پربجی کے نیائے کے تک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے پیو آج یہ حالات وہ موقع پر موقع دی رہا ہے ہم جس سے محبت کرتے ہیں میرے پیو ہم اس کو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اس کے بعد تم ٹھیک کر لینا اس کے بعد تم یہ گلتی مت کرنا ایسی میرا اور آپ کا خدا ہے وہ مجھے اور آپ کو شما کرتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا پیار کرتا ہے جب میں اور آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی گلتی کو اس کے گناہ کو اس کے پاپ کو بھی ماف کر دیتے ہیں چاہتا کتنی بھی گلتی کری ہو کہا رہے کوئی بات نہیں چلو آوائے نہ سمت کرنا پریز دلور ایسی میں اور آپ جب گلتی کرتے ہیں تو خدا منا کر رہا ہے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں میں نے تمہیں شما کر دیا لیکن میرے پیو وہ موقع پر موقع دی رہا ہے اس موقع کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا ہے مجھ کو اور آپ کو رومیو کی پس تک دو آدیا ہے چھے پت کہتا ہے وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے انصار فل دے گا ہالیلویہ پریز دلور ڈرنی کی بات نہیں ہے کیونکہ ڈرے گا وہ ہی ڈرے گا کون جو کرے گا غلط کام وہ ڈرے گا میرے پیو ان وچنوں کو اپنے پا نوٹ کریں اپنے ہردہ روپی پڑھیا پر لگ لیجئے میرے پیو تاکہ خدا آپ کو سمجھاتا رہے پریز دلور ڈھالیلویہ ڈرے گا ایسکیل کی پسٹک یچکیل کی پسٹک اس کا 33 سدھیائے 20 پت کہتا ہے تو ابھی تم کہتے ہو کہ پربو کی چارل ٹھیک نہیں ہے اسرائیل کے گھرانے میں ہر ایک وقتی کے نیائے وقتی کا نیائے اس کی چارل کے انصار کروں گا فرمیشور کے راہ میں ہر ایک کی کا جو نیائے ہے اس کی انصار کروں گا ریز دلور ڈرن سسٹر شیرین ڈیویڈ سسر پربو آشیدے یہ مہیمہ پربو کی ہے اور پربو کی مہیمہ ہم لوگ کر رہے ہیں بھائی بین سارے مل کر کے یہ سارا وچن پربو کی اور سے ہے میرے پریو اور یہ سب مہیمہ پربو کی ہے اس کو ہی ہمیں دینی ہے پریز دلور ڈالویہ جسکیل کی پسٹک اس کا 33 ادھیائے اور 20 پت کہہ رہا ہے میں ہر ایک وقتی کے نیاں اس کی چال کے انصار کروں گا میرے پریو میرے عزیزو خدا مجھے اور آپ کو پل پل شاڑ شاڑ سمجھا رہا ہے تو کیوں نہیں ہم صدر پا رہے ہی ہاللیلویہ بھائی 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 یہ جانتے سب ہے جانتے سب ہے ہم لیکن لیکن ہم کو لیکن ہم کو جو ہے وہ ہم یہ بہانہ بنا لیتے ہیں ارے پربو مجھ کو نہیں معلوم دا پربو یہ مجھے تو نہیں معلوم دا ہاللیلویہ تو کیا من کا چاہنے والا اسے نہیں سمجھتا لیکن چاہے آپ کی پتنی چاہے آپ کے بچے یا کوئی اور بکتی نہ سمجھے آپ کا ساتھی نہ سمجھے لیکن فرمیشور میرے اندر اور آپ کے اندر کیا چل رہا ہے میرے پیو ان باتوں کو وہ جانتا ہے کیونکہ لکھا ہے تو کیا من کا چانچنے والا اسے نہیں سمجھتا جانچنے والا کون ہے ربو یہ شمسیح ہاللیلویہ جی ہاں وہ جانتا ہے میں نے کہا نا تو ماں کے گرب میں تھا تو پدھات کے روپ میں تھا اس گھڑی سے اس پل سے اس پرویشور کی نگاہ میرے اور آپ کے جیوان پر لگی ہے پریز دو لڑ ہاللیلویہ اس کی نگاہ میرے اور آپ پر لگی ہے وہ کہہ رہا من کا جاجنا گیا لیا اس کو سمجھتا ہے پریز دو لڑ اور کیا تیرے کیا تیرے پرانوں کا رکشک کسے نہیں جانتا رکشک کون ہے ہمارا پرانوں کا ہمارے پرانوں کا رکشک ہمارا خدا ہے پربو یشو مسیح ہے ہاللیلویہ جی ہاں وہ رکشک ہے ہمارا وہ سب کو جانتا ہے دو باتوں میں پرویشور نے مجھے وچن کے نزارہ آپ کو اور مجھے بتایا ہے کہ جھانچنے والا اسے کیا نہیں سمجھتا وچن مارک ہے اور کیا تیرے پرانوں کی رکشہ اسے رکشک اسے نہیں جانتا یہاں بھی کوشن مارک ہے میرے پریو خدا کا وچن جب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو یہ بات دھیان رکھی ہے آپ کی ایک ایک بندو ایک ایک ماترہ ایک ایک کوشن مارک جو بنا ہے اس کی مہا ضرورت تھی وہ آپ کو کچھ نہ کو سمجھاتا ہے میرے پریو ہاللیلویہ اور کیا ہر ایک اور کیا وہ ہر ایک منشق کا آپ کا پھل اسے نہ دے گا جی ہاں وہ ہر ایک کو اس کے پھل کے انسار دے گا پریش دلوڑ ہاللیلویہ ایفیسیوں کی ایفیسیوں کی پتری اور چھے ادھیائے اور آٹھ پتری ایفیسیوں چھے اور آٹھ وہ کیا کہتا ہے پولوس کہتے ہیں اس لیے تم جانتے ہو کہ جو کوئی ویکتی اچھا کام کرے گا چاہے وہ داس ہو چاہے سوٹنٹر ہو پربو اسے ویسا ہی ہی پائے گا ہاللیلویہ سوری پربو کا دھنواد ہو میرے پریو کیسا بھی ہو تو کیا تم جانتے ہو جو کوئی اچھا کام کوئی جیسا اچھا کام کرے گا چاہے داس ہو چاہے سوٹنٹر ہو پربو اس سے ویسا ہی پائے گا ہاللیلویہ مجھے اپنے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے میرے پریو پربو مجھے ویسے ہی کر دے گا پریو پربو کیسا جیسا میرے کام ہونے ہاللیلویہ دوسرا کرنٹیو پاچہ دیا جس پت کہتا ہے کہتا ہے کیونکہ اوش ہے کہ ہم سب کا حال مسیح کے نیائے آسد کے سامنے کھل جائے ہاللیلویہ کھل جائیں گی کتابیں جی ہاں کھل جائیں گی کتابیں چاہے میرے بچوں کیوں میریوں میری پتنی کیوں میرے عزیزوں میرے ماں باپ کے کسی کی بھی ہو سب کی کتابیں کھلیں گی تو کتابیں کھلنے کا اثر آپ کو اور مجھے پتہ لینا چاہیے اور وہ کہتا ہے سب کے نیائے آسد کے سامنے کس کے پربو یشو مسیح کے نیائے آسد کے سامنے کھل جائیں گی ہاللیلویہ اور ہر ایک رکھتی ہے اپنے اپنے بھلے بھلے کاموں کا بدلہ جو اس نے دے کیا ہے ہاللیلویہ ہاللیلویہ چمkt کہتا ہے سارے گناہ معاف ہیں سارے گناہ معاف کرنےے کو تیار ہے وہ ہاللیلویہ لیکن ایک گناہ ہے میرے پریو میرے پریو ایک گناہ ہے جو بیلیچار کا گناہ ہے اس ذرا کے گناہ کا دھیان نکھنا کی SHT کہہتا ہے کیوں کیوں کہ never یہ شمسی نے کہا ہے پرمیشن پیدا نے کہا ہے کہ سارے گناہ ماف ہے لیکن تم نے اگر بیوچار کیا ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے جو کہ بیوچار شریر کے دوارہ ہوتا ہے میرے پیو تو اس بات کا دھیانہ کو سارے بھائی بھینو چاہے وہ بزرگ ہوں چاہے وہ جوان ہو چاہے نوجوان ہو چاہے چھوڑے بچے ہو کیونکہ کوئی بھی کسی وقت گر سکتا ہے کیونکہ بیوچار کا بیوچار کا جو بیوچار کا جو پاپ ہے وہ اتنا آسان ہوتا ہے میرے پیو کہ مکتی گر جاتا ہے چاہے وہ عمر میں کسی بھی عمر کا ہو تو میرے پیو اس بات کے لیے بڑے سترک رہنا ہے بڑا رہنا ہے اور جیسے آپ آپ اپنے جیون میں دیکھ سکتے ہیں میرے پیو کہ منوشے کہاں تھا بڑی بڑی استریاں جو استریاں جن کا بیوہ ہوا وہ دو دو پتی رکھ رہی ہے ہالیلویا پریز ڈالور اور ایسے بھی ہیں لوگ جن کی پتنی گھر میں ہیں بچے بڑے بڑے ہیں نوجوان ہیں اور بہر بھی ایک پتنی ہے گوہ میں کائی کے لیے جاتے ہو کن جگہوں میں کہا جاتے ہو کیوں کیوں جا رہے ہو وہاں صرف بہوچار غلط کام کے لیے آپ لوگ جا رہے ہو پریز ڈالور یہ ہے لوگوں کے زندگیہ اکیلے جانے کا کیا مقصد ہے مکتروں کے ساتھ جانے کا کیا مقصد ہے جانا ہے تو پریوار کے ساتھ جاؤ پریوار کے ساتھ آنند کرو پریز ڈالور ہالیلویا تو خدا ہے بہوچار سے نفرت کرتا ہے میرے پیو اور پہلے پہلے قرآن کیوں تیسرہ دیائے سالہ سترہ پت کہتا ہے کہ یہ شریح پویتر آتما کا مندر ہے اور پرمیشن سے باز کرتا ہے اس لیے پرمیشن اس سے بہوچار سے نفرت کرتا ہے ہالیلویا نرگمن کی پسٹک ہالیلویا چوتیس ادھیائے چھے اور سات پت کہتا ہے اور یہوہ اس کے سامنے ہو کر یوں پرچار کرتا ہوا چلا ہے کہ یہوہ یہوہ ایشور دھیالورہ رہگاری کوپ کرنے میں دھیرجون اور اتی کرنا میں اور ست ہے ہالیلویا یہ ہے میرے اور آپ کا یہوہ یہ ہے میرے آپ کا خدا پریزالورہ حالیلویا میرے پریو جو خدا کہہ رہا ہے جو آپ ہی خدا کھلوارا ہے میرے پریو اسے مجھے کہنے میں کوئی ہشک نہیں ہے میرے پریو کیونکہ خدا کہتا ہے ستے باتوں کو اپنے بھائی بہنوں پر تمہیں کھولنا ہے کیونکہ جب تم ربو کے تک کے سامنے کھڑے ہوگے اس سمیں تمہارا حساب لیا جائے گا کہ تمہیں تو سب باتیں معلوم تھی تم نے کیوں نہیں بتایا تو میرے پریو اس لیے ہمیں پرچارکوں کو سیوک سے بکاؤں کو ربو کے بچن کی ستھتا کو بتانا ہے کیونکہ یہ لکھا ہے کہ تم ستے کو جانو گے اور ستے تمہیں آزاد کرے گا ہالیلویہ اور میرے پریو سام ایک سو تین اور سترہ پت کہتا ہے پرانتو یہوے کی کرونا اس کے ڈرویوں پر یوگ یو اور اس کے دھرم اس کے ناتی پوتوں پر بھی پرکٹ ہوتا ہے جو کچھ آج آپ کریں گے جو کچھ آپ کچھ آج بہیں گے پرمیسور میں میرے پریو وہ آپ کے ناتی پوتے آپ کے پریے بچے آپ کے بیٹوں کے بیٹے بیٹیوں کے بیٹے بچے ناتی پوتے کیا کریں گے اس کا آنند اٹھائیں گے ہالیلویہ وہ فلوند ہوں گے جو لوگ پرمیسور سے ڈرتے ہیں ہالیلویہ میں دھنیواد دیتا ہوں کہیں نہ کہیں میرے بزرگوں نے میرے سینئرز نے کوئی اچھے کام کیے تھے پرمیسور سے وقائی کی تھی تب ہی تو اس کے ناتی پوتے آج پرمیسور میں ہالیلویہ ایسے ہی ہم نہیں آگئے ایسے ہی میرے اور بھائی نہیں آگئے میرے پریو پربو ہمیں استعمال کر رہا ہے اس لئے استعمال کر رہا ہے میرے پیو میری پتنی کو میرے کو اور اور میرے انہیں بہنوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے کیونکہ ہمارے ہمارے بزرگوں نے جو پربو کی سیوہ کری ہے یوگانی جو ڈرے ہیں پربو سے ان کے ناتی پوتے کیا کٹ ہوگا ہم کے جیون پر پریز دلور اور ایک میں دھنے بات دیتا ہوں کہ میرے نانا میرے سوری میرے دادا ایوینجلس تھے میرے دادا نے سیبگائی کری بہت جگہ پر رہ کر کے اور وہ سینجوں دگری کالیج میں لیبریگین بھی تھے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایوینجلیزم کا بھی کام کیا اور میرے پیو گاؤں گاؤں میں جا کر انہوں نے پرچار کیا اور میری پرکنی شریمتی شبنم ڈیویڈ کے جو نانا تھے وہ ایک گاؤں کے پردھان تھے اور ساتھ میں پربو کے بڑے سیوک تھے اور چرچ کے ایک پادری تھے پریز دلوڑ پربو کی سیوکائی کرنے والے لوگوں کی اولاد ان کے ناتی پوتے ان پر پربو اپنی دیا پرکٹ کرتا ہالیلویہ ایسے ہی بینا یوجنہ کے کوئی نہیں آ جاتا میرے پریو ان کی یوجنہ ہوتی ہے پرمیشن کی کی اس کے بیٹے اور بیٹیوں نے جو سیوکائی کیا اس کا اثر ان کے ناتی پوتوں پر دکھائی دے گا پریز دلوڑ ہالیلویہ کلوسیو تین پچس کیا کہہ رہا ہے کلوسیو تین پچس ڈالیے میرے پریو پریز دلوڑ کیونکہ جو کو جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا پھل پائے گا وہ وہاں کسی کا پکشپات نہیں ہے پریز دلوڑ پرمیشن کو دھنیواز دیجئے کیونکہ میرا خدا پکشپات نہیں کرتا ہالیلویہ جس نے کیا جیسا اس کو وہ ملے گا کیونکہ وہ مانوشی تو پکشپات کر سکتا ہے لیکن خدا کبھی پکشپات نہیں کرتا ہے پریز دلوڑ اور میرے پریو ہالیلویہ انت میں ایک وچان اور بتاتا ہوں اور خدا کا کلام کہتا ہے میکہ اس کا ساتھ ادھیا ہے آٹھارہ پس میکہ ساتھ اٹھارہ پس تیرے سمان ایسا پرمیشن کہا ہے جو ادھرم کو شما کرے اور اپنے نیچ بھاگ کے بچے ہوئوں کے اپراد کو دھاب دے ہالیلویہ وہ اپنے کرود کو صدا منائے نہیں رہتا نہیں رہتا کیونکہ وہ کرونا سے پرتی رکھتا ہے ہالیلویہ وہ کرونا سے وہ برا نہیں مانتا آج ہماری کسی سے کوئی بات ہو جائے تو وہ اداوت ماننے لگتا ہے سالوں سال بات نہیں کرتا سالوں سال دشمنی نباتا ہے میرے پریو لیکن میرا اور آپ کا خدا شما کرتا ہے میری اور آپ کی پرورتی ہی کھائے کیونی چاہیے شما کرنے کیونی چاہیے ہالیلویہ اس کا کرود صدا نہیں بنا رہتا وہ اپنے کرو وہ کیونکہ وہ کرونا سے پہ کیونکہ پربی ایشو مسیح اور میشور پیدا یہوہ رافہ شالوں کا راجہ شالوں کیا کرتا ہے کرونا کرنے والا کرونا سے پریسی رکھتا ہے اس لیے وہ ہمارے گناہوں کو شما کرتا ہے ہالیلویہ بہت آشیر میں آپ سب کو بہت برکت دے اس وچن کو جتنا عدد سے عدد کو اس کو شیئر کریں میرے پریو جتنا عدد سے عدد کو اسے شیئر کریے اور یوٹیوب پہ بھی ڈالے گا تو یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو آگرہ مسیح منڈلی یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ سارے وچن اس پہ ڈالے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو سن سکیں ریز پہ بھی ہم ڈال رہے ہیں تاکہ وہ لیکن ریز پہ نمبے سیکنڈ کا آتا ہے اور جتنا چھوٹا کلام پہت سکتا ہوترا پہتا پریز ڈالوڈ ہالیلویہ ہی پریز ڈالوڈ جی بلکل جی بلکل مانک بھائی بلکل ہم آپ کے لئے پراتنہ کریں گے اور ہی پریز ڈالوڈ ہالیلویہ آئی ایم سپنا آتنا میں چلیں گے خدا کا کلام مجھ سے آپ سے کیا کہتا ہے میرے پریو اچھا اور ایک ایک ہاں ہاں ہم سب بھائی بین پراتنہ کریں گے اور میں آپ سے ریکویس سے جتنے بھائی بین جڑے ہوئے ہیں آپ سب تھوڑی دیر اور رکھیں تاکہ ہم سب منڈی کے روپ میں پرمیشر کے چڑھنوں میں جائیں اور پراتنہ انبینتی نیویدن کریں پریز ڈالوڈ پرمیشر کا دھنیواد ہو پرمیشر آپ نے ہم باپیوں پر دیا کیا ہم پر کروڑا کریے خدا وان تیرا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشر جتنے میرے پیارے بھائی بہن اس سمیں تیرے وچن کو سنا ہے پرمیشر اس وچن کے لیے تیرا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشر تو آشید دینا اور دوپر کر دینا خدا وان اور یہ پھلونت ہونے پائے اور ہزار گناہ جس جس لوگ میں جب جب سنتے ہیں پرمیشر اس سے آشیشت ہونے پائن کے جیون تیرے میں جیتے جا سکیں پرمیشر دھنیواد کرتے ہیں جتنے آن لائن دیکھتے ہیں اور جو اسے آف لائن دیکھیں گو سب کو بھی پرمیشر آشید دینا پرمیشر پرمیشر جو کی پانی پت شہر میں رہتے ہیں خدا وان یہ شمسی پرات رہ کرتے ہیں پرمیشر تیرے داس کی آگ کا آپریشن ہوا ہے خدا وان ان کے آگ کی روشنی بھرپوری کے ساتھ آئے پرمیشر تیرے لہو کے باڑے میں ان کو چھپاتے ہیں پرمیشر پرات نہ کرتے ہیں بھائی ناگیش کے لیے بھائی ناگیش کی ماتا جی کے لیے جو ہماری عزیز بزرگ ماں ہے اس ماں کے لیے پرات نہ کرتے ہیں جو چکن گنیا کے درد سے پیڑت ہیں ییشو مسیح تیرے نام سے میں اس بیٹی کو تیرے چند میں لاتا ہوں خدا وان اور ان کے جوڑ کا ایک ایک درد اسی گھڑی سے چلا چاہے پربو یشو مسیح تیرے لہو میں ان کو ہم چھپا دیتے ہیں پربو حالیلویہ اور پرات نہ کرتے ہیں بھائی ناگیش کے لیے ان کے سروس کے لیے خدا وان یشو مسیح آپ اپنے بیٹے پر دیا کریں جو نوکری میں بات آئے اگر نوکری نہیں ہے تو پربو نوکری مل سکے خدا وان اور پرات نہ کرتے ہیں ان کے لیے راستہ نکال یشو مسیح تاکہ وہ اپنے جیون یاپن کرنے والا بن سکے پربو پرات نہ کرتے ہیں پیدا فرمیشر بھائی مانک کے لیے ان کے پریوار کے لیے اور وشیش کر ان کا کوئی رکا ہوا پیسہ ہے یشو مسیح تیرے نام سے اس رکے ہوئے پیسے کو میں کھول دیتا ہوں پربو جی تاکہ وہ پیسہ ملنے پائے یشو مسیح آپ اپنی دیا کریں اپنی کروڑا کریں اور جتنے بھائی وین اونلائن ہے پربو سب کو آشید دینا جو افلائن دیکھتے ہیں پربو ان کو بہت آشید دینا اپنی لہو کے باڑے میں چھپانا خدا پرات نہ کرتے ہیں ہم دونوں کو تُو نے استعمال کیا خدا وان ہمارے پریواز کو استعمال کیا تیرا دنباہ پربو ہمیں بھی اپنے لہو کے باڑے پیدا جی کے سموں کے یشو جی کے نام سے پورت آتما کی اگوائی میں ہاں اور آمین کے ساتھ اس پراتنا کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین ہالیلویہ آپ سب رکے رہے پراسنا کے لیے پربو آپ سب کو بہت آشید دے بہت برکت دے میرے پیو کل شام کو سات سے آٹھ سسٹر شانی ویلسن جو کی ہماری بہن وہاں سے ہیں مراد آباد سے ہیں پربو بہت آشید دے بہن کو اور وہ پربو کے کلام کو لے کے آئیں گی کیونکہ ان کو پہلے ایک بار آئیں نیٹ کی پرابلم کے کاران وہ پرچار نہیں کر سکیں پریز ڈالوٹ اور اور ہماری بہن آٹھ سے نو سسٹر سگندہ جون جو کی ہمارے آگرہ شہر کی بہن ہے اور ہماری بڑی پیاری چھوٹی بہن ہے پربو ان کو آشید دے دونوں بہنوں کے لیے اور ہمارے لیے پراتنا کیجئے اور ہمارے جتنے بھائی بہن اس سمیں آن لائن ہے اور سب کے لیے آپ ایک دوسرے کے پراتنا کیجئے تاکہ ہم سب پربو میں کیا بنے رہے مضبوط بنے رہے حالیلویہ پربو آپ سب کو بہت اور بہت اور بہت آشید دے پریز ڈالوڈ چاہمسی کی